اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم والمہدی المعود علیہ السلام والتسلیم وعلا آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم سورِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو دو عزیزانِ محترم مخدس ماہِ رمضان المبارک کے اختتام کی گھڑیاں کچھ ہی باخی رہ گئی ہیں رمضان المبارک ایک مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بخششوں نوازشوں سے بھرپور اس غر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ مومن بندہ اس ماہِ مخدس کی عبادتوں کو بجالاتے ہوئے نفس کی پاکی کر لے جسم کو پاک کر لے اپنے مال کو پاک کر لے اپنی روح کو پاک کر لے اپنے خلق کو نہ صرف منور بنا لے بلکہ پاک کر لے اس حساب سے یہ پورا مہینہ اور اس پورے مہینے کی ساری عبادتیں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مومن بندے کو نکھار کر سوار کر شائن کر کے ایک فرشتے کے مانند بنا کر چھوڑتا ہے تو یقیناً عبادتوں کا یہ سیزن سیزن تو اب ختم لیکن ایک اہم ترین بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں گیپ رکھے وخفہ ٹائم سال میں سال میں گیارہ مہینے چھوڑ کر ایک مہینہ روزے رکھنا دن میں پورے چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پوری عمر میں ایک روزہ صاحبِ مال ہیں زکاة واجب ہے تو ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ سال میں ایک مرتبہ یعنی گیپ ہے وخفہ ہے لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے لئے کوئی وخفہ نہیں کوئی لمحہ نہیں کوئی گیپ نہیں وہ ہے اللہ کی یاد ذکر اللہ قرآن کی بے شمار آیتیں کسرت سے اللہ کا ذکر کرو صبحا شام صبحا کریں گے شام تک تو پھر شام کریں گے صبحا تک تو بچا کیا کوئی ہالیڈے نہیں کوئی وخفہ نہیں کوئی تاتل نہیں سانسوں میں کرنا ہے یہ بندہ کر سکتا ہے اسی لئے اللہ نے لگایا تب ہی کسب بھی جائز ہے جوب بھی ممکن ہے کھانا پکانا بھی جائز ہے سو بھی سکتا ہے جاگ بھی سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو ہر وقت لگا رکھا ہے مہدی معود برحق علیہ السلام تسلیم بھی مومن کی شان بتائے ہیں کہ مومن آکست اس کے ہمحال بالغدوی والعاصال در توجہ حق باشت یعنی مومن وہی ہے جو صبح و شام اپنی توجہ حق تعالیٰ کی طرف رکھے فوکس کرے اللہ تعالیٰ کی طرف تو مومن وہی ہوگا تو پیغام کے رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ یہ عبادتوں میں جو بندہ ٹرین ہوا ہے اس ٹریننگ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے بلکہ یہ عبادتوں کا ایک مومن بندے کی زندگی پر حدیث میں بھی بتایا گیا کہ اگر بندے رمضان المبارک کی عبادتوں فضیلتوں عظمتوں کو جان جائیں تو ان کی تمنا میری امت کی تمنا یہ ہوگی کہ وہ پورے کا پورا مہینہ رمضان کی طرح گزارے تو اب اس حساب سے اللہ کے فضل و کرم سے تیز دن مکمل ہو گئے اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس پر پہلے سے زیادہ شکر بجالانا تاکہ اور نعمتیں ملے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے راستے کھلے اس لئے پہلے سے زیادہ آپ جتنا کر رہے تھے اس سے پہلے اس کے بعد زیادہ کرنا یہ صحیح شکر گزاری ہے نہ یہ کہ ایک جگہ رک گئے ہیں رکنا نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھئے کتنے پیارے انتظامات رکھے ہیں بتا دیئے ہیں ایک عام خانون اللہ کا ایک عام خانون ایک عام دستور یہ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ دس گناہ اسے دیتے ہیں ٹین ٹائمز تو ایک مہینہ روزہ رہے دس مہینے اب بچے دو بچے دو مہینے سال کے بارہ مہینے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ مؤمن بندوں کی سہولت کے لئے بتا دیئے کہ جب ایک مہینے فرض روزے رکھنے کے بعد بندہ گویا پورے دس مہینے کے روزے رکھ لیا تو دو مہینے کیوں محروم رہے تو چنانچے مسلم شریف میں حضرت ابو عیوب انسار رحمت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سام رمضان سم اتبعہ ستت من شوال قس یام دہر جو کوئی رمضان المبارک کے روزے رہا اس کے بعد اس کے پیچھے یعنی عید کے دن تو روزہ حرام ہے عید الفطر اور عید الازحا کو روزہ رکھنا حرام ہے اب عید کے دن کے بعد سم اتبعہ اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی مانند ہو گیا کیلکولیشن کیجئے اللہ نے بتا دی اللہ خانون بتا رہا ہے قرآن میں ایک نئے کی دس گناہ عجر و سوا ایک مہینہ دس مہینے پھر چھے رکھ لو سکس انٹو ٹن سکس ٹی دو مہینے پورا سال تو اس حساب سے نیکیاں کرتے جانا ہے اللہ کی رضا مندی کے طلب گھار بنتے جانا ہے عمال کو ذائع انسان اسی وقت کرتا ہے جب جواب دہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے آخرت کی جواب دہی کو بھول جاتا ہے ججمنٹ دیکھو جس دن ججمنٹ ہونے والا ہے فیصلہ ہونے والا ہے اس دن کو بھول جاتا ہے اگر انیورسری انیورسری ڈے ہیپی بر ڈے و بلا بتر ڈے یہ ڈے یاد رکھ لیتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے سورہ نمل کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہزین لا یؤمنون بالآخرتی جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے یقین نہیں رکھتے حساب و کتاب پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے زینا لہم تو ہم سوار دیتے ہیں زینتدار بنا دیتے ہیں آمالہم ان کے آمال کو فہم یامہون تو وہ اسی میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اسی میں پڑے رہتے ہیں تو اب اس حساب سے ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ عدب کے ساتھ اگلے گیارہ مہینوں میں تاکہ اگلے رمضان المبارک کے لئے تیاری کرنے کے لئے اس کی عبادتوں کو کما حق و حاصل کرنے کے لئے ان گیارہ مہینوں میں اور زیادہ شکر گزاری کا صحیح جذبہ اختیار کرتے وے پکے اور سچے مومن بننا ہے پریکٹیکل تھیوری نہیں پریکٹیکل اب انسان عبادتیں بجالاتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے اور یہ دور تو خیامت کے خریب کا ہے کھوٹ کھوٹا ہی غفلت دکھاوا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اب اس کے ایزالیے کے لئے بھی اس کے ریپیر کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چھوٹا سا صدخہ فطر نکال دو معاملات ریپیر ہو سکتے ہیں تو عبادتوں میں جو کوتا ہی کمزوری ہو جاتی ہے ان عبادتوں کے ایزالیے کے لئے بتا دیا گیا ابودعود میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث شریف مروی ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ زکاة الفطرتی طہرت اللسائمی صدخہ فطر آگ کرنے والا ہے لسائمی روزہ دار کو من اللغوی والرفس ناپاکی سے برے کاموں سے کھوٹ سے اور وطعمت للمساکین مساکین کے کھانے کا غرض و غید بھی بن جاتی ہے صدخہ فطر نکالنے کی وجہ سے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کی رات یعنی اکم شوال المکرن کی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے تو اس حساب سے گیپ بھی نہیں ہے اس رات کو لیلت الجائزہ بتایا گیا ہے یعنی جائزہ لینے کی رات حساب و کتاب اکاؤنٹ چک کرنا ہے کہاں دیئے کتنا انویسٹ کتنا وہا انویسٹ کرنے کے بعد بھی یقین نہیں یہ تو دنیا کا اکاؤنٹ نہیں ہے کہ بھئی چلو منس پلس تو معلوم ہو رہا ہے یہ دنیا سے جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ عبادتیں خبول ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن پھر بھی رونا ہے گڑ گڑانا ہے انبیاء کا اولیاء کا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ باوجود اللہ کے محبوب ترین ہونے کے ان کی عبادتیں گیرنٹیٹ خبول ہونے کے روتے تھے کہ مالک خبول ہوئی کی نہیں ہماری تو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تو جائزہ لینا ہے لیلت الجائزہ اس حساب سے ہمیں پورے ہوشمندی کے ساتھ اپنی آج کی رات کو جائزہ لینا اللہ کو منانا گڑ گڑانا ہے